بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیوٹی ٹیپس میں خوش آمدید آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے جو کہ آج کل ایٹی پرسنٹ لوگوں کو درپیش ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہاتھوں پاؤں کی سوزش انگلیوں کا گل جانا چھالے پڑ جانا یا کٹ لگ جانا یا الرجی ہو جانا ان تمام مسائل کی وجوہات علامات اور علاج ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے ساتھ ساتھ دیسی بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں سردیوں اور گرمیوں میں ہاتھوں پاؤں کی سوزش اور کٹ لگ جانا یا چھالے پڑ جانا بہت عام ہوتا جا رہا ہے بہت سے لوگ اس بیماری کے ہاتھوں پریشان ہیں اس کی چند وجوہات آپ کو بتائیں گے اور پھر علاج بھی بتائیں گے سب سے پہلی مین وجہ تو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی کا پڑنا ہے چونکہ ہمارے ہاتھوں پاؤں کی سکن بہت نازک ہوتی ہے اس لئے زیادہ گرمی یا سردی برداشت نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے ہاتھوں پاؤں کی سکن کٹنے پھٹنے لگتی ہے دوسری اہم وجہ ہاتھوں پاؤں کو زیادہ دیر پانی میں رکھنا یا پانی والا کام مسلسل کرنے سے بھی سکن پھٹ جاتی ہے اور سوزش بھی ہو جاتی ہے زیادہ گرم یا تھنڈے پانی کا استعمال بھی سکن کو خراب کرتا ہے اس بیماری کے سب سے اہم وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے بہت زیادہ مسالے والے کھانے بھی استقلیف کا موجب بنتے ہیں جب ہم تیز مسالہ جات کا استعمال کرنے لگتے ہیں تو ہمارے جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں پاؤں کی سکن پھٹنے لگتی ہیں اس مسئلے کے لیے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے تیزی علاج شیئر کیا تھا اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے بہت سے دوستوں کے اسرار پر دوبارہ سے ڈیٹیل سے اس مسئلے کے علاج کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں فرینڈز کی ریکویسٹ تھی کہ ہم ڈاکٹری علاج بھی بتائیں تاکہ اس بیماری سے جلد سے جلد نجات مل جائے تو آج ہم چند میڈیسن اور آئیلز وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کے استعمال سے انشاءاللہ بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا مگر اس سے پہلے اس بیماری سے بچاؤ کی چند احتیاطی تدابیر بھی اپنا لیں تو اس بیماری سے بار بار واسطہ نہیں پڑے گا سب سے پہلے تو اپنی ڈائیٹ کو سادہ بنائیں زیادہ مسالے والے کھانوں سے وائٹ کریں اس کے بعد اپنے ہاتھوں پاؤں کو سردی سے بچانے کے لئے موزے یا گلفز استعمال کریں اپنے ہاتھوں پاؤں کو دھونے کے فوراں بعد خوشک کریں انہیں ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں یہ تو تھی احتیاطی تدابیر اب آتے ہیں علاج کی طرف یہ کچھ میڈیسن اور کریمز وغیرہ ہیں جو عموماً ہر گھر میں مجود ہوتی ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے چلیے ہم بتاتے ہیں سب سے پہلی دعا جو ہے وہ مسیر سیحت ہے جو آپ کو لاہور میں کسی بھی میڈیکل سٹور یا یونانی دعا خانہ سے بہت آسانی مل جائے گی 50 یا 60 تک اس کے پرائز ہے بہت ہی بہترین دعا ہے یہ سکین کی ہر طرح کی الرجی اور ہر طرح کے پروپلمز کے لئے بہت اچھی چیز ہے اسے اپنے ہاتھوں پاؤں کے کڑس یا چھالوں پر رات کو لگا کر سو جائیں انشاءاللہ صبح تک بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد آتی ہے پٹرولیم جیلی جسے ویزلین بھی کہتے ہیں یہ تقریبا ہر گھر میں مجود ہوتی ہے دن میں دو سے تین دفعہ ہاتھوں پاؤں پر اس کا مساج کریں انشاءاللہ سکین خراب ہونے سے محفوظ رہے گی اگر رات کو سوتے ٹائم بھی پٹرولیم جیلی کو ہاتھوں پاؤں پر لگا لیا جائے تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا تیسرے نمبر پر یہ کیر ہیل کریم ہے جو پھٹی ہوئی ایڈیوں یا انگلیوں پر لگانے سے فوراں آرام آ جاتا ہے یہ کریم بھی ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کی سوزش میں بہت مفید ہے اسے بھی ہم بہت استعمال کر چکے ہیں اگلے نمبر پر آتی ہے پولی فیکس یہ بھی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل جائے گی یہ کریم جرنسیم کش ہے جرنس وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت زبردست ہے سکین کو جلدی ٹھیک کر دیتی ہے زخموں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے رات کو سوتے وقت ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں میں لگا کر چند سیکنڈ کے لیے مساج کریں پھر گلفز اور موزے پہن لیں اگر آپ کی سکین میں جلن یا تپش محسوس ہوتی ہے تو موزے یا گلفز نہ پہنیں بلکہ ایسے ہی سو جائیں انشاءاللہ صبح تک ہاتھ پاؤں بلکل نارمل ہو جائیں گے آخر میں ہے سرسوں کا تیل جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس زخموں پر لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو صرف سرسوں کا تیل ہی لگا لیں انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جب بھی ہاتھ مو دھوئیں یا وضو کریں اپنے ہاتھوں پاؤں کو کسی سوفت تاول یا کپڑے سے اچھی طرح ساف کر لیں اور سرسوں کے تیل کا مساج کریں انشاءاللہ آپ کو سکن کے تمام پروبلم سے نجات مل جائے گی اس کے علاوہ اگر گرمیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹ رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں تو ٹیلکم پورڈر لگائیں یا پھر خوشک مہندی جو کیمیکل کے بغیر ہوتی ہے وہ اپنی سکن پر لگائیں انشاءاللہ آپ کو فوری آرام آ جائے گا امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اچھی بات پہلانا بھی صدقہ جاریہ ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ